ابو حریرہ کہتے ہیں جب میں امام سین کو دیکھتا ہوں یہ ابو حریرہ کی یہ بڑی توعین کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بعد میں آیا اس نے اپنی طرف سے اتنے حدیثیں گھاڑ لی ہیں یہ ابو حریرہ تو بعد میں آیا ہے یہ اس نے سب سے زیادہ حدیثیں یہ بیان کرتا ہے ماذا اللہ یہ سنیوں کی حدیثیں جھونٹی ہیں کیوں ابو حریرہ خود فرماتے ہیں کہ دنیا دوسرے سارے لوگ اپنے کام کاج کے اندر اپنی تجارت و مصروفیت اندر نکل جاتے تھے لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں در رسول پہ بیٹھا رہا کرتا تھا میں نے کبھی رسولہ کا دار چھوڑی ہی نہیں تھا میں بھوکا پیاسا جیسے بھی حالت میری ہوتی تھی میں رسولہ کی بارگاہ میں حدیثوں کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا اور پھرے میرے حافظے کے اندر کمزوری تھی میں نے رسکے یا رسولہ حافظہ کمزور ہے رسولہ نے فرمایا چادر بچھاؤ میں نے چادر بچھائی رسولہ نے ایسے اشارہ کیا پھر فرمایا اس کو بند کر کے سینے سے لگاؤ میں نے ایسے جناب چادر کو جس طرح کچید ہوتی ہے لپیٹ کے میں نے سینے سے لگایا اس کے بعد میرا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوا تو یہ رسولہ کی عطا ہے یہ آپ کی تقسیم ہے آپ کی عطا ہے جس کو جو عطا فرما دیں ابو بکت صدیق کو صداقت عمر کو عدالت عثمان کو سخاوت علی کو شجاعت اسی طرح جس کو جو چاہے عطا فرمائیں حضرت ابو حریرہ کو حافظہ عطا فرمایا حافظ الحدیث بنایا ابو حریرہ کو حافظ الحدیث بنایا رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ اتنا پیار کرتے تھے امام حسین سے اگر امام حسین بیٹھتے تھے تو ابو حریرہ اپنا کپڑا چادر لے کے امام حسین کے قدم صاف کیا کرتے تھے ابو حریرہ کہتا ہے میں جب امام حسین کو دیکھتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں مجھے وہ دور یاد آجاتا ہے مجھے وہ سمائنا یاد آتا ہے گلیاں رودیاں نے جد رودی ساڑا یار گیا مل کے پڑھ لو گلیاں رودیاں نے گلیاں شہابہ کہیں دیں جدوں سرکار مدینہ مل کے پڑھ لو گلیاں مل کے پڑھ لو گلیاں مل کے پڑھ لو گلیاں